سوال یہ بناو کہ اسی دنیا میں اسی اللہ کے پیدا کی ہوئے بندے ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں سب کے لئے جکسام بھی نظر آ رہی ہیں جیسے سورج سب کے لئے ہے اور زندگی اور محب کے عمل بھی سب پر برابر نظر آ رہے ہیں اور پھر جو ماننے والا ہے اس سارے واقعے میں کیسے ایڈجسٹ کر رہا ہوئے آپ ایڈجسٹ ہوئے پڑھا ہے کہ پہلا آپ کا مفروضہ کہ اللہ ایک ہے سب کا ان کا بھی اللہ وہی ہے ناماننے والوں کا اور ماننے والوں کا یہ علم آپ کے پاس آئے نہیں جب تک آپ ماننے والے ہیں یہ علم تو کوئی نا یہ تو اطلاع نہیں ہے جو مشاہدہ آپ کا ہو رہے ہیں سب کے ساتھ برابر کا تلق ہے وہ تو نیچر آپ دیکھ رہے ہیں فترت دیکھ رہے ہیں کہ فترت سب کے لئے جکسا ہے تکلیت سب کے لئے جکسا ہے فترت پیدا ہونا سب کے لئے جکسا ہے آنکھیں وہی ہیں ناکھ وہی ہیں پیدا ہونا دل دماغ حالات سب کے لئے وہی ہیں چورج وہی ہیں مشرق وہی ہیں مغرب وہی ہیں سب کے ساتھ یہ فترت ہے جو چی سب کے لئے جکسا ہے وہ نیچر ہے کہ نیچر کا جو بھی ہے سب کے لئے جکسا ہے کہ اگر گھولی لگی کافر کو یہ محمد کو دھو نہیں مر سکتے ہیں بھوک لگے گی کافر کو وہ بھی ہے بلکہ کافر اور محمد دھونوں کی آنکھ میں ایک جیسے آنسوں ہوتے ہیں کافر کا کافر بیٹا مر جائے اور محمد کا محمد بیٹا مر جائے برابر ہے دھونوں کا یہ کیا ہے یہ نیچر ماں کا بچے سے محمد کیا ہے نیچر اب باپ کی محمد کیا ہے نیچر اندھیرے میں روشنی کی تلاش سورج نیچر پیدا ہونے کا عمل نیچر اس میں خدا کا لفظ کہاں سے آیا جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہو خدا کے تو نہاں بھی کوئی اس میں یہ فترت ہے فترت تو بلیو کرنے کا نام ہی نہیں ہے وہ تو مشایدہ ہے کھڑتے جاؤ کہ جب گدا نغاستہ زلزلہ آتا ہے پاپ اور محمد بلکہ چرین پرن سب کے لئے برابر آتا ہے کانات کا ضررہ ضررہ کے لئے برابر ہے دریاں ہمیشہ بلندی سے پرستی کے طرف بیٹھے ہیں نیچر ہے پہاڑ مجود ہے نیچر ہے آندیا چلتی ہے نیچر ہے یہ جو موسموں کو جو بدلتے ہیں روٹیشن سے زمین کی زمین کو روٹیٹ کرتی ہے سورج اس میں گند ہوتا ہے اور یہ واقعہ چلتی ہے ایک اپنا ڈیارنل راونڈ ہے اور ایک ڈیلی راونڈ ہے جیسے کہتے ہیں آپ موسم بزلتے رہتے ہیں پھر جب زمین حرکت کرتی ہے تو ہواوں کو حرکت ہو جاتی ہے اور پھر موسم بزلتے رہتے ہیں سورج سے سارا کار کھانا سورج نے ایسے موسم کر دی ہے evaporation ہوگی سمندر میں پانی آگیا پانی مخارات ہوگیا مخارات کو ہوایں اٹھا کے لائیں ساری نیچر ہے ہوا بادلوں سے ٹکرائی اسے بار سے ٹکرائی کنڈنس ہوگی ٹھنڈک ہوگی زیادہ ہوگی ہوا بادلوں سے ٹکرائی اسے بار سے ٹکرائی ہوگی اس میں تک خدا ہے ہی کو نہیں کہیں خدا ہو تو بتاؤ ڈیلال نیچر اب آپ کا جو واقعہ وہ چلتا ہے فیتر ہے تو صرف فاتر کی طرف فاتر ماننے کے بعد پھر زبوت کیا دے لگتے ہو چوری چوری مانا تاکہ ہم جاننا چاہیں یہی سے مادرین مان کی پرچانی ہے کہ اچھا مان لے چہتا ہے تاکہ پتہ تکریں کیا ہے نہیں پتہ لیتا یعنی کہ جب آپ یہاں پر دیتے ہو کہ زمین کی ہرکت ہوا اور زمین کے واقعات بوسم سورج کی روشنی ہے اب یہاں یہ سوچو کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے دریافت کر لیا لیکن یہ تو دریافت کرو کہ میرے ایسا کیوں ہے کہ سورج روشن ہے یہاں سے خدا جورت ہے سورج روشن تو ہے سورج روشنی کافر محمد کے لئے یہ سب کے لئے ہے اب یہاں شروع کرو کہ سورج روشن کیوں بنایا ہے رات طریق کیوں بنائی گئی اور کس نے بنائی وہ اس دیر جب تک آپ گھونے شروع کرو گے آپ کو بات سمجھنی ہے اس کے بدلے میں ہے کہ ذہن آج آدمی کا فطرت کو سٹڈی کر کے اسے فاطرہ کہہ رہا ہے فطرت کو الگ رکھا ہے فاطرہ سماواتے والد ایک مقام ہے کہ بے جان چیز میں دیولیمنٹ ہوتے ہوتے اسے جاندار ہم بناتے ہیں اچھا کافر محمد کی آنکھ ملکو برابر دیکھتی ہے نظارے ہم تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ آنکھ میں بنائی کس نہ دی ہے کافر محمد تو بعد میں پیدا ہوگا بنائی دینے والا کیا ہے اور جس نے کچھ لوگوں میں بنائی نہ دی ہے اس نے مجھے بنائی دی ہے اس کا شکریہ میں کس کو لکھوں ہم آ رہے ہیں بھائی اس کی آنکھ میں دھو رہے ہیں ایک بھائی وہ آنکھ والا ہے کہتے میں بہت خوش ہوں کہتے میں شکریہ بھیج اس کو جس نے لکھیا ہے کہتے میں کس کو لکھوں خاطرہ thank you جب تک آپ وہ لوگیٹ نہیں کرتے پاور پھر دماغ کے اندر روشنی کے انکانات پیدا رکھنے والی کچھ ذات اور ہونے چاہیے ورنہ دوسرے آدمی بھی آپ کے ساتھ اپنے دماغ والا ہونے چاہیے کوئی چیز اور ہے کہتے میں ہمارے نگاہ میں محبت جائے وہ چل رہی ہے ایک شخص جائے ہمیں بہت پیارا لگا دوسرے کو پیارا لگے کافر محمد کی بات نہیں ہو رہی سارے اور سب کے لئے لیکن وہ جو محبت ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے دل میں ڈالی ہے اس محبت کو محسوس کرنے والا شکریہ دا کریں اگر تو وہ شخص باعث ہے جو معبوب کہہ رہا ہے جس کو تو دوسرے بھی اسے محبت کرتے اور اگر تمہارا دل اس قابل تھا تو تو کسی اور کے ساتھ بھی ایسا واقعہ کر جاتا ہے تو وہ مومنٹ جو آیا اس مومنٹ کے شکریہ کس کو دینا ہے وہ پاور لوکیٹ کرو کہ ہمیں اس کا اعناد میں کہیں ایسا منظر ملا جس منظر میں ہمیں اپنے ہونے کا حل اتھا رہا ہے یہاں سے یہ وہ سوال ہے جو پری ریلیجن سوال ہے مذہبوں کے آغاز سے بہت پہلے کہ یہ سوال ہے کہ کون سے آئی کھول رہا ہے وقت کے بہتے دریاء میں کیا ہو گیا بیج کو مٹی کتانی کی میں کون پار رہا ہے کس نے دریاء کو سکھایا بسموں کو کس نے سکھلائی موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوبہ انقلاب اور کون لائے کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار سبز و گل کہاں سے آتے ہیں اب کیا چیز ہے ہوا کیا ہے where are we coming from where are we going to کون ہے جو یہ سارا واقعہ نیرنگ خیال یہ تو اس سے مذہب سے پہلے کے بعد مذہب نے آکے ان سوالوں کا جو انسان کے ذہن میں تھے ان سوالوں کا ایک جواب مہیا کیا اب وہ جواب کے بعد پھر سوال کے دورانے کا تو مقام نہیں رہ گیا آپ تو دو سوڑتے رہے ہیں کہ یہ ماننے والا آنا ماننے والا that's all جواب تو final ہو گیا جواب یہ ہے جواب یہ ہے دعویہ ہمارا کہ فاطر سواب آتے والا ہے ہم فطرت کے بھی فاطر ہیں ہم مردی رکھتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں اور امر رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اب یہ تمام اصحابِ مذہب جو آئے انہوں نے آکے مین کو بتایا کہ یہ سارا واقعہ سورج کو ایسا روشن بنایا کانداد کی اتنی بڑی وسطوں کو اتنی بڑی بے پناہ وسطیں جو پہمائش میں نہیں آ سکتی ہیں ان تمام کو تخلیق فرمایا اتنی بھاریکیاں ہیں کہ بال سے بھی بھاریک تر ہے اور ذرہ سے بھی بھاریک تر ہے اور اٹرمز کا مالی کونز کیا ہوتا ہے الیکٹران فروٹران سے بھی ہوا زیرو تک بنانے والا جو ہے ایک طرف یہ بنا رہا ہے ایک طرف وہ بنا رہا ہے یہ اس کو ہم اللہ کہتے ہیں تمہیں بھی اس نے بنا رہا ہے اب یاج پہ تسکرین کرنا ہے جانے کے کیونکہ اس کا ثبوت کو نہیں کماز یہ ہے کہ ثبوت اس کے بات بھی نہیں ہے جو فطرت تک پہنچا ہے اور ثبوت اس نے بھی مہیا نہیں کیا ماننے والوں کو اور میں نے پہلے بتایا کہ پغمبروں کا سب سے بڑا اعجاز اور موجزہ یہ ہے کہ خدا کو دکھائے بغیر منوالی ہے اور بڑا کماز کیا ہے یعنی کہ دیکھ کے ہم نہیں مانتے بات کو دنیا میں جو لطن پیدا کیا ہے ابو صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے بات کی ہے اور کلیم کلیم اللہ زبان میں لکنت ہے موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ عام گفتگو میں بھی رہا ہے اللہ نے بات کی اور ماننے والے کہا بات جیہ جیہ چلو ہمیں دور سے ہی سنا دو جاہزون ہو کے مروں کے خبردار تم نہیں سن سکتے اور گفتگو کرنے والا ان کو بتاتا رہا ہے سناتا رہا ہے واقعہ اور ماننے والے جہاں ان کے ساتھ ایک جلیت بن گئے ماننے والے یہ ایک واقع ہے اب فرض کرو کہ ہمیں ڑٹر ماننے والے میں مانتا ہوں مثال کے طور پر اب نہیں مانتا ہے تو بھی ساری تھیری نہیں مانتا ہے خدا والی تو ایک خدا ہے کافر کا مہمان تو پھر کافر مہمان تو اسے کافر مہمان تو انسان ہوتا ہے انسان ہوتا ہے فطرت ہوتی ہے انسان restraint میں کوئی خفر مہمانات نہیں چھوٹا بڑا ہے نہیں کہ ایک فطرت سب پر ہومی ہے ہاریک نے آنا ہے ہاریک نے جینا ہے ایک جیسے آنسل اور سر کو ٹھوکے لگے کہ خون سرکھا سرکھ ہے اور وہی واقعہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کون سی ایسی آپ جو روتی نہ ہو اور کون سی ایسا انسان ہے جو جاتا نہ ہو اور کون سی انسان ہے جو یہ واقعہ ہے کہ زندگی سیحت مند ہو تب بھی ایک عصر کے بعد چل جاتی ہے کہ مال ہے ڈاکٹر ہو تم وہاں ڈاکٹر ہیں جی تو پھر کیا کرو گے کہ مریض بچائیں گے پہلے پھر آپ چلے جائیں گے کیا بچانا مریضوں کو تم یا خود نہیں بچ سکتے یہ واقعہ ہے خدا کے بقیہ اس میں خدا کا کوئی ہونے کا تصور نہیں ہے فرد کرو ہونہ مان لیا تو ہونہ ہے یہ کہ تم مانتے ہو ایک ایسی چیز جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو کس کے کہنے پر اس کو جس کو تم دیکھ رہے ہو وہ جو سچ بولتا ہے اس کی یہ بات جو تمہاری سمجھ میں نہیں آگی یہ بھی سچ ہے اگر اس کی صدافت پہ تو نا یقین ہے کہ اس کی ہر بات سچ ہے جیسے کافر بھی کہتے ہیں نا ماننے والے بھی کہتے ہیں تو پھر اس کی یہ بات بھی حق ہے اب یہاں عقیدہ پیدا ہو مشادہ نہیں ہے عقیدہ کیونکہ یہاں بیانات ویسے ہیں جن کا مشادہ ہو جائے یہ ایک بیان یہ ہے کہ مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے دوبارہ ایک ہونا نہیں سمجھا رہا دوسرا ہونا کیسا سمجھا گے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے دوبارہ سمجھا اٹھائے جاتا ہے وہ جواب دیتا ہے دینے والا کہتے ہیں پہلے تمہیں کہیں پتہ کہ تم کیسے آئے تمہیں کہیں پہلے ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے تو کہ میں ہوں کرنے والا تو دو دفعہ میرے لئے کیا مشکل ہے اور ثبوت دے رہا ہے کہ تم نے دیکھا باغ کو باغ کو تم نے دیکھا ہاں جیس میں جھرا خواہ چل گئی تو ہاں آگئی تو ہاں پتھ جڑ ہو گیا بیران ہو گیا مر گیا میرے لئے کہتے ہیں کیا مشکل ہے لہذا یہ ہے یہ سے آواز لا دی پتہ باہر نکلنے شروع ہو گا مردہ میں زندگی آ جائی میں تو کرتا ہی یہ ہوں کہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کرتے رہتا ہوں رات سے دن اور دن سے رات ہمارے کام ہے عزت سے زلت زلت سے عزت سے ہمارے باقیات ہیں غریبی امیری تو ہوتی رہتی ہے وہ میں کرتا ہوں اب آپ یہ کہیں گے یہ خود بخود ہوتا ہے خود بخود نہیں ہوتا ہے تو پھر سمبھال کر رکھنا آپ کو خود بخود نہ مرنا یہ پپکی خبر ہے خود بخود مردے والا بڑا گھٹی آ رہی ہے بچوں کو روتے ہیں وہ چھوڑ کے جا رہا ہے شنب آنی چاہیے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہے کہتے ہیں خود بخود تو نہیں ہے خود بخود نہیں ہے جو ہے اس کو پچانے مذہب نے ان سوالوں کا جواب دیا تسلیم کردے والے نے اس سے تسلیم کی اب جو تسلیم کر رہا ہے اس کو اللہ بتاتا ہے بات ادھرہ کان لیا میں ہوں مالک کائنات ساتھ آمین جی ہم نے سب کا پادا کیا بسم اللہ جی کہام نے کیا اور جو چاہتے ہم کر لیتے ہیں شیطان نے میرے کانا نہیں مانا آپ سوچ نہیں کہتے آپ ہوتے سے لیمی کہتے ہیں میں اللہ کو لیے شاید کبیر ہوتے سے شیطان نے کانا نہیں مانا آپ میں سوال کی بات دی ہے کیونکہ بتانے والا وہ آپ ہے اگر کوئی اور کہتا ہے نا کہ شیطان نے اس سے لگا کہنا نہیں مانا تو پھر ایک بات تھی خود بتا رہا ہے اب یہ راز ہے کہ یہ کیا بات ہے یہ راز ہے کیوں ثبوت کیا ہے بتاتا ہے خود دے کہہ یہ راز ہے اب اس راز کو فقیروں نے حل کرنے کو شکریہ کیا ہے کہ خلیفہ تھی فیل ارد جب بنانا ہے تو پھر ارد پر کیسے آتا جب تک کوئی ایجنچی نہ آتی اللہ حضر کیا ہے اب وہ جو کہتا ہے آپ دیکھتے جا رہے ہیں مانتے جا رہے ہیں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی یقین میں یقین میں ایک ایسا بہار آتی ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے نا ان بیانات کی تصدیق ہونے شروع جاتی ہے پہچان ہونے شروع جاتی ہے کس کو یقین تو زب زب کو نہیں شک کو نہیں شک کو تو میں نے وہ سے رکھا شک میں کہ تم ابھی سوچو او ایک سو بڑا اس کی بسال دی کہ اے یقین کی یہ بات ہے ایک مزرگ نے آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا کسی مزرگ کی کتاب میں کہ کسی کا پتا چلا کہ درویش ہے وہاں پر ہم بھی چلے گئے درویش کی پاس ملنے کے لیے وہاں اس نے جواد کرائی ہم نے پڑھا اس کے پیچھے جواد تلافظ اس کا صحیح نہیں تھا وہ لکھتے ہیں مزرگ آپ نے کتاب میں کہ میں نے نماز توڑ کے اپنی نماز پڑھ لیا پھر وہاں سے اس کو اسلام کیا رکشت ہو رہا ہے وہ رکشت ہو رہا ہے اگر سے گزرنا ہوا ہے تو راستے میں کوئی شیر نہیں آگے میرے طرف لپکتا ہوا تو یہ ممان بزرگ تھا نا وہ دھرا کہ آپ شیر کا خاتو ہاں ہمارا ہو جائے گا کہتے ہیں وہی بابا چھوٹی والا مسجد والا تلافظ ہی نہیں تجھتے کہ وہ ہمارے ممان کا تنگ کر رہا ہے جاو چھوڑو اس کا راستہ بڑا کشت ہے کہ اتنا آپ کی تاثیر کہ آپ اتنا تاثیر آپ نے کھاں سے لی وہ کہلے تو تلافظ درخت کار تو اس لیے ایک ایسی چیز کی طرف ہم چلے ہیں اور جس کا کوئی ثبوت نہیں سکتا مطلب ہے کہ حیرت ہمیں تو اگر ہو جائے گی کہ کائنات میں ایک لائٹ ہیئر جب ہم دیکھتے ہیں لائٹ ہیئر اور ملین لائٹ ہیئر کے یہاں پر واقعات ہیں لائٹ ہیئر آپ جانتی ہو کیا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں اگر رفتار ہے ایک لگ چھائسی ہزار میل تو ایک سال میں کتنے سیکنڈ ہیں اور ان کو ایک لگ چھائسی ہزار میل سے درد دی جائے تو یہ ایک سال بنا لائٹ ہیئر تو لکھو کھا سال جب ہیئر فاصل ہے یعنی کہ کامتیں آجائیں تو فاصلیں ستاروں سے سیاروں کے در قدموں ادھر سے اتنی بڑی وسط ہے اس کائنات کی اور اس کائنات کی وسط میں جہاں کروڑ ہا ستارے ہیں اور کروڑ ہا گناہ بڑے ہیں اس کائنات کے اندر ایک زمین کے مقام ترین نہیں بندہ پھر اسی زمین کے اندر جو ہے کسی ملک کا کیا مقام ہے چھوڑا سا پاکستان ہے اس میں سارے پاکستان میں لہور اتنا سارے نہیں جانتا ہے اس لہور کے اندر چلیس لاک پچاس لاک کی عبادی میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے کیا ایک انسان ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے میں اسے پچھنے والا کوئی نہیں ملے ہم سمیتے ہیں ہم سب کو جانتے ہیں کوئی کو نہیں جانتا ہزارہ نہیں جانتے اور اس انسان میں اتنی حرکات اور ضروریات ہیں کہ اتنا سارا دباغ ہے اتنی بڑی کائنات بنانے والے خدا کا یہ جائزہ لینا چاہتے ہیں لے نہیں سکتا یہاں ہاتھ ہے اے نہ تم حد سے نکل سکتے ہو نہ تم قدر سے نکل سکتے ہو کہاں سے پچانو آپ نے ہاتھ کو کہ جو میں اتنا مادود انسان ہو گیا کہ میری بینائی کے باوجود مجھے چھے بیل سے آگے نظر نہیں آتا اور میرے دوڑنے کے باوجود میں طاقتوار ہوں تو پھر بھی اب بلیب اسے تیز دوڑ جاتی جانور تیز ہو جاتے ہیں پرندے پرواز کر لیتے ہیں یعنی کہ اپنی حدود کو پچانو اور جب اپنی حدود آئے گا تو اس کے اندر گنجائش کیسے ہے ایک ایسے مہورا کو پچاننا آج اس کا نصبت جونی بنتی سوائے تسلیم کے اور اگر پھر شوق ہے جاننے کا شوق تنز نہ اتراز نہ پھر آپ نے سجدے سے مسجود نکال پھر ایک واقعہ مننے کا مسجود نکال اپنا پیدا کر پھر نکال کہاں اب سجدے کی انتہا کر دوں شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے پھر آپ کو بدلے پر چلے گا کہ سجدہ تم نے کیا ہے اور تم سر اٹھانا نہیں چاہتے ہو کوئی تو کہے گا بس تیرا سجدہ منظور ہو گیا یا منظور کرا کے اٹھتے یا بھر نہ اٹھ پھر یہ ہے تسلیم کی بات محبت کی بات ورنہ تو وہ تزبزب میں رہنے والوں کو تزبزب میں رکھے گا اس لیے فطرت کو چھوڑ دو فطرت ہے برابر سلوک کرنے والی اور اللہ بھی یہاں پر سلوک کے حوالے برابری کرے گا اس نے مومن کو بتایا کہ یہ کافر ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا ان کے بارے میں آپ کو بتایا ان کو نہیں بتایا یہ تو مانتے نہیں ہے لہذا آپ کو جب بتایا ہے تو آپ تسلیم کر رہے ہو کہ یہ کافر ہیں آپ ان کو جا کے بتاؤ کہ بھئی تم جو نہیں مانتے ہو اس لیے یہ طریقہ اس کا یوں ہے اگر تمہیں اچھے لگتے ہو ان کو سمجھا سکتے ہو اب بجائے کہ یہ کہو وہ بھی ہمارے جیسے ہیں ہم بھی ان جیسے ہیں اور ایک فقیدہ اور نا فقیدہ برابر ہو سکتا ہے اگر یہ زندگی یہاں تک ہوتی ہے شاید برابر ہوتا ہے بہت دے رہے یہاں آفٹر یہاں آفٹر جائے ہیں وہ بردے کے بعد اس لیے وہاں کا جو تصور ہے اسلام نے دیا اس پر اندر جائے ہیں بہت ہی احتیاط کی زندگی تھے فرق وہاں ہوگا فرق جہاں نہیں ہوگا یہاں کے فاصلے برابر ہیں فاصلے جائے ہیں یہاں پتا نہیں چلتے ساتھ چھوٹ کے چھوٹی زندگی ہے تنہائی میں پتا چلتا ہے سجدے میں پتا چلتا ہے یا پھر بیماری میں پتا چلتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں جس سے کشتین کی ہوتی ہے غرقاب میں پتہ نہیں کہ اس طرح یہ یاد کر لیلے اور پھر جب کدارے پہ آتے ہیں تو شاید بدلے بے یاد نہ رہے جب جان حلکوں میں آ جاتی ہے پھر مجھ سے باتیں کرتے ہیں اور میں ان کی بات سنتا ہوں اور اس کے علاوہ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایک واقعہ ہے گوھر کرنے والا اس لیے اپنے یقین کو اور تجکن اتا کرو یا کفر کو اور کبھی کرو کہ کل مذہبہ کے تمہیں اطلاع دے تنہائی کو تبلیغ کر ہم نہیں مانتے درمیان میں سوائے منافقت اور عذاب کے کوشش نہیں رہ سکتے جو مانے بھی اور نہ مانے بھی اگر مان لیا ہے تو اور یقین پر اگر اس حد تک یقین کہ تمہیں خدا برامد ہوتا ہوا ملے کہ میں نے مسجود کو ماننا ہے چاننا ہے پھر مسجود کو تم سجدے سے جانو گے معبود کو عبادت سے جانو گے رزق رازت کو اپنے رزق سے پچانو کہ یہ میرے پاس رزق آیا یہ کیسے آیا یہ بھی سوال آپ کا ہو سکتا ہے کہ میں نے کم آیا بجا تُم نے ذہن سے کم آیا ہوگا ذہن تُو کہاں سے لیا تُو نے جسم سے کم آیا ہوگا جسم کی توانائی بتا کیدر سے لگی اللہ اس بات کہتا ہے کہ میں نے تمہیں رزق دیا کم آیا تم نے ٹھیک ہے اگر اس کا مطلب ہے کہ دیکھو میں تمہیں توانائی دیا ہے جو استعمال کہا کہ تم رزق بناتے ہو اور رزق جانا یہ پیتے کو بھی رزق کہا گیا ہے اور نظر کے نظاروں کو بھی رزق کہا گیا ہے یہ وابستگیاں بھی تمہارا رزق ہیں ہونا رزق ہے سانس رزق ہے ایمان رزق ہے خیال رزق ہے سارا کچھ رزق ہے ہر وہ چیز جو تیرے ساتھ آ رہے ہیں یہ وابستہ تیرا رزق ہے زندگی رزق ہے اور پھر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے موت کو بھی رزق میں شامل نہیں تاکہ یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ دہنائی جو ہے یہ یہاں تک ہی ہے اور موت اگر سمجھ آ جاتی تو شاید کسی مذہب کی ضرورت نہ ہوتی ہر وقت راز ہے یا محبت سمجھ آ جاتی پھر شاید اگر پتہ چلتا ہے نہ محبت سمجھ آ گی نہ موت سمجھ آ گی نہ تمہارے اپنے اندر اقوا کا ازمال سمجھ آ گیا کہ مزمیل کیوں ہو گئے کہ بیٹھے بیٹھے کیسے اولڈ ہو گیا انسان کولڈ ہو گیا تو غلطی کو نہیں کیا ہے غلطی نہیں ہوتی ہے یہ خود وہ خود ہی ہوتا ہے اب اس واقعہ کو پچاننا چاہیے اب آپ دیکھو گے کہ کافر کافر ہے محمد محمد ہے یہاں وہ کافر جیسے اللہ نے بان کیا آپ لوگوں کو تو بڑی آسانی ہے پہلے والے انسان کو بڑی تکلیر تھی آپ کو پتے کس بات کیسا نہیں ہے آج کے انسان کو کہ آپ بغاوت میں اتنے نہیں ہو سکتے جتنا فراہم تک ہر آئیٹم جو ہے نا وہ پورا انتہاں کو پہنچ چکے باغی بھی انتہاں کو پہنچ چکے ماننے والے بھی انتہاں کو پہنچ چکے آپ علم دوست ہے فکر ہے فلسوا ہے پلسوا تو بھی ہیٹ مالی سی بھی لگا سکرات سال پلسوا بھی بھی لگیا نہیں آپ لیٹیٹر کے مندے ہو آپ غزل کہتے ہو لو آپ غزل بھی غالب ہی جاکے ملے گا پچھا مرہ پتی کوہنزاد بھی غالب کہتے ہیں جو اس سے آگے کیا غزل ہوگی نصر بھی ہے آپ سے پہلے ہو چکی ہے غزل ہو چکی ہے معاورہ ہو چکا ہے کسیدہ ہو چکا ہے شاہنامہ ہو چکا ہے باغی ہو چکا ہے مسافر سفر کرنے والے سندھ باد ہو چکے ہیں آپ کے پاس سوائے تسلیم اور تاہید کے رائے ہی نہیں ہے خیر سے آپ نے کرنا کہا ہے کوئی نئی بات تو ہے نہیں میڈیسان بھی ہو چکی ہے ایسے ایسے ڈاپٹروں کی کھانیاں کہ بندہ سامنے گیا اس نے جا کے یہ کہا ہے کہ بہتنا ٹھیک ہو گیا وہ ایسے کہا ہے اکی مجموع کال کی بات ہے کہ ایک انسان وہاں پر اس کی باری نہیں آ رہی تھی اس نے وہاں سے بات دی کہ میرے تردنے نہیں آ رہی ہے بیٹی دیر ہو گئی ہے اندر سے کم زباب بھی دی اس کو وہ جو بول رہا تھا اس کو اس نے پوچھا جی یہ کیا سر سکتا جی مجھے میلے نہیں نے بھر نہیں دیکھا بھائی کیسے آپ نے دے دی انہوں نے کہا تجھے یہ جو انا کوئی آتشی بیماری ہے تیری آواز سے آپ جانتے اور اس کو بلے بیماری کا دمائی دے دی آپ آسر میں دے یعنی کہ آواز سے وہ رہاں بیماری کا پچاننے والے یہ کال کی بات ہے نہ بھی نہ حکیم تو آپ نے خود دیکھیں یہاں در تو ہو چکا واقع ہے آپ کے سامنے یاد کوئی نیا کوشہ آپ نے ڈسکیور کرنا ہو کوئی نہ جھوڑنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افقار کی دنیا میں سفر کرنا سکا جس نے سورج کی شوہاں کو گرفتار کیا زندگی کی شبیداری کی سار کرنا سکا اب اتنا سار کام نمار رہے گے اور تو واقع نہیں رہے اب وہی ناؤ آپ کو بچانے والی ہے مذہب اور مذہب آپ کا ذاتی اور تنہائی عمل ہے کسی مسلمان کی غلطیاں بلتیاں آپ کی نہیں ہیں غلطیاں جو سب ہونے تو ذاتی طور پر آپ اپنے آپ کو بچاؤ آپ نے عقیدے میں یہ مسلمان ہیں یہ ایسے کیسے ہیں مسلمان مسجد میں جوتہ چوری ہو گیا آپ تیرا یقین جائے پھر جا جوتہ بھی اس کا مسجدیں بھی اس کی تو دیا بھی اس نے دوبارہ پھر اس سے دے لوں گا کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نہیں چھوڑتے جوتہ کے ڈرانے والے ہم پھر دوبارہ پھر رہیں گے مطلب یہ ہے کہ اپنے یقین کو اور یقین بناو ہتاکہ وہ چیز جو مخفی ہے باہر آ جائے اللہ کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے اللہ کا ثبوت میں ہوں اس دور میں جب کون بھی منتے تو میں منتا ہوں یہ آپ نے کہنا ہے میں نے نہیں کہنا ہے آپ نے کوئی پوچھے بھی لے کہ ثبوت کیا ہے کہ ثبوت میں آپ ہوں جب تم نہیں مانتے میں مانتا ہوں وہ اور پھر ثبوت کیا ہوتا ہے کہتے تم نے اس کو اب دیکھا ہے سوال جی ہے کہ ثبوت میں تمہیں کیسے دیکھوں جب دیکھا نہیں ہے تو اس کے بارے پریشان ہوں تو آج سے زیادہ دنیا اس لئے پریشان ہے دیکھے بغیر پریشان ہے خدا کے بغیر پھر چاندیا تھا نہیں ہے خدا اور نہیں ہے جب تمہیں جائے کوئی آج میں ایسی بات نہیں کہتے جو نہ ہو تو یہ ایک راز ہے یہ آپ نے خود حال کرنا ہے اور کوئی اپنا وقت جائے نہ کرنا اس کے ہونے نہ ہونے کا اپنے ہونے نہ ہونے کا وقت دیکھو تھوڑا در ٹھائم ہے آپ کے ہونے کے اندر ہی نہ ہونا ہو جانا ہے اس سے پہلے کہ یہ نہ ہونا ہو جائے آپ اپنے آپ کو ایک عقیدہ بنا کے دو اور بتر ہے جس پہ سنتریز گزری ہیں اسی کو قبول کر لو اور آپ دیکھو گے کہ ہر چیز جہاں آپ کو بڑی آسانی سے ملے گی مارڈرن سائنس نے انسان سے عقیدہ چھیننا چاہا چھیننا نہیں ابھی تک اور مارڈرنیٹی یہ ہے مستقبل کی طرف دوڑتی ہے یہ پیسے جمع کر لو مشکل وقت کے لئے مشکل وقت کے لئے پیسے جمع کر لو پھر جمع کرنے کے بعد مشکل وقت کے لئے انتظار کرو پھر وہ آئی جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ مستقبل کی طرف دیکھو مستقبل میں کیا ہونے والا ہے سائنس ادھر جائے گی کالک ہو جائے گی اور اب مذہب جہنس ذرا گزرے ہوئے کالک کہ آپ سے چھچے لوگ جہنس واقعات ہو گئے کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے یہ آنا اور یہ جانا آپ دیکھ رہے ہیں اب بجائے اس کے کس ہمگامے میں پڑھو آپ دیکھو کہ باغ اتفاق کی بات ہے کہ پہلے آیا عدب تو خود ہی ہو گئے یعنی ایک تو وہ ویسے واجب اللہ تراؤں ہے اور ایک تقریم تاخیر میں اس کا نمبر ہے کہ اس آلائن میں مذہب پہلے آ رہے ہیں تو عزت بھی ادھر سے آ رہی ہے اسی طرح سمجھو کہ عزت جائے نا جیسے آپ کرتے ہو سکرات پرانا مرہ ہوئے کوئی سکرات کی پاس کیا پڑھاتا رہا تھا کوئی اچھت آدمی ہوگا ہاں کوئی بھلسوا بیان کیا وہ شاکریٹی زیار مل ہے ہاں وہ ہی آدمی تو لیکن یہ اتنا عرصہ پہلے جو اتنی بڑی بات کہا گیا ہے کمال کی بات اتنی بڑی کہا گیا ہے تو اچھی باتیں ماضی سے ملیں گے صداقتیں بھی عرفاقتیں بھی واقعات بھی آج کے انسان نے ماضی کا عدب پڑھتا ہے ماضی سے مذہب نہیں سیکھا سارے عدب ماضی سے پڑھ رہا ہے ساری حقیقتیں ماضی سے سیکھ رہا ہے لابری کیا ہے کل تک کا علم آنے والے اللہ تو آیا ہے بھی لیبریری آنے والے تیرے میں کتابوں کو آگا لگا تھا کہنا آنے والے اللہ وہ پھر رہتے ہوا بغداد میں وہ جنہاں کہت ہوا انکامہ ہوا وہ کہت لوگا کہت ہوا لیبریری دھریا برد ہوگی لیبریری بڑھ سو ست تب بندہ جو ہے لیبریریوں کے باوجود اب کتنا علم ہے کار میں بچہ جب رو رہا ہو تو کون سی لیبریری کام آتی ہے سار میں درد ہو تو کون سی لیبریری کام آتی ہے بندہ ہاتھ سے رخصت ہو گیا بیٹھے بیٹھے چھپ کر گیا لیبریری کیا کام آئی لیبریری صرف گفتگووں کا نام ہے لیبریری کام نہیں آتی کام مدلے بے یا تم اپنے آپ کے آرہے ہو یا تمہاری فطرت آرہی ہے یا پھر اگر سمجھ لو تک فاتح حقیقی اس کو مانجھو ثبوت ہے تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کافروں کو کوئی پڑھ کرتا ہے سکاندھو تو پڑھ کرنے اس نے یہ بات ہے اب آپ کا سوال اصل میں سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے سب کو ایک عقید عطا کرنا کیا اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے وہ سب کو کیوں نہیں کیا اس نے یہاں ایک ایسا مقام ہے اس نے کہا مجھ سے پوچھنے میں نے کیا کیا بلکہ میں نے تم سے پوچھنے کہ تم نے کیا کیا اور اس کو مان لو کہ یہ کیا کرتا ہے یہ ہی کچھ کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے پھر انہیں وادی طیب سے گزارتا ہے اور پھر اللہ پرانک لگائی گئی کہیں ہم آپ پر ضرورت بھیجتے ہیں فرشتوں سمیت بھائی 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 لیکن ذرا عبارت کرتا ہے جاؤ اس میں ناغہ نہیں ہونے چاہیے ضرورت بدستور جا رہی ہے اور تقلیم بدستور جا رہی ہے اللہ اللہ کام جاتے جاؤ محبت ہی تو ضرورت ہے ضرورت جا رہی ہے اور ضرورت جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ اتنی محبت کرتا تو یہ کیوں ہوتا اللہ کو یہ نہیں سمجھا کہ محبت ہی تو ضرورت ہے اس کا کہ جس کو اتنی تقلیم دی جائے اس کا کام ہے استیفہ دینا اگر اللہ نہ ہوتا دو اللہ ہے تو پھر حجدہ ہے تیری مہربانی شکریہ اس وقت ظاہرہ سب سے بڑا مقام ہے کہ اس کے راہ میں جان دے دی اور پھر اس کے شکر ادا کیا گویا کہ اتنا بڑا یقین مشاہدے کا ہے کہ تقلیم کے باوجود جو ہے تسلیم میں کمی نہیں آئی اسے پرگمبر کہتے ہیں اور اب وہ کمی کے بغیر تسلیم میں کمی آگئی ہے بغیر تقلیم کے دکھتے ہیں یہ مارڈن مہین ہے اس کو اللہ کی طرح سے تقلیم نہیں آئی ہے اور پھر اس کا عقیدہ شیٹل ہو گیا وہاں تقلیم ہیں اور پھر عقیدہ کی بختگی ہیں اور پیغمبر پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے پیغمبر کا بیٹا جدہ ہو گیا زندگی میں پیغمبر رو رو کے آنکھوں سے معلوم ہو گیا ہے پیغمبری سے بغاوات نہیں استیفہ نہیں پھر اس کی طرف پیغمبر کوئے میں پھر پیغمبر پیغمبر جیل میں پھر پیغمبر پیغمبر پہ الزام پھر پیغمبر اور اتنا پیغمبر کہ اللہ نے کہا کہ آؤ ہم آپ کو آسانل کسا سنائیں جب یوسیف علیہ السلام نے اپنے اببہ سے کہا کہ اببہ جان میں نے چانس تارے دیکھے تو بڑا خوبصورت میرا واقعہ ہے اور اللہ نے کوئی پوچھنے والا ہو جیل میں کوئی بجوا دیا جیل وہاں نہیں ہوتی وہاں قربت ہوتی قریب ہے تو پھر وہ تلوار بھی صحیح ہے دور ہے تو بادشاہ بھی نہیں وہاں صرف ملے بے حضوری اور دوری کی کھیل ہے اور وہاں کوئی کھیل نہیں ہے باقی صاحب وجود کی باتیں ہیں وہاں ہے نہیں اگر قریب ہے جہاں قرب ملے تو وہ ان کا مقام ہے اور یہ واقعہ وجود کا جو ہے یہاں سے کفر پتا چلتا ہے کافر کو اسائش سے وجود ہے اور وہاں روح کے اندر اتنا نغمہ ہے کہ وجود سے بے خبر ہے یہ ایک چیز جو ہے نا یہ نہیں پتا چلتی آپ کو ایمان جو ہے نا اس اندر کے مخفی انسان سے آشنا کراتا ہے جو آپ کے اندر موجود ہے جس سے کافر آشنا ہے آپ کو زندگی سے ایسی موت کی طرف رجوع کراتا ہے جس میں حیات جاویدہ مل سکتی ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے آپ کو روح سے آشنا کرائے گا نور سے آشنا کرائے گا یہ مذہب کی بات ہے نور ایک ایسا لفظ ہے اگر اس کا مشاہدہ ہو جائے تو پھر آپ کو بات سمجھاتی ہے کہ نور کیا جائے نار اور نور کا فرق نکال لو تو کفر اور محمد کا فرق نکلائے گا روشنی دونے میں پائی جائے دیں نار نار ہے نور نور ہے اس لئے کافر محمد کیسے ہو سکتا ہے ماننے والا برابر ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ سونے والا جھوڑے والا برابر ہو کبھی نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے آپ کا ماننے کے باوجود مانے جانے کے انعام سے محروم نہ ہونا یہ ماری دوسیت ہے ماننے والوں کو انعام یہاں بھی دنیا میں ملتا ہے کئی تذبذب میں نہ پڑھ جانا کہ میرا ماننا صحیح ہے جنگی بیسے ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے اس سے پہلے کہ زندگی پھگل پھگا کے بھوچ نکل جائے آپ نے اقیدے کو محفوظ کر لو ایک ہی بار تذبذب نکال دو ہم مانتے ہیں جانتے نہیں ہیں بہتی سارے لوگ کہتے ہیں آراب بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے عرفان ہو گیا کس بات کا اللہ کا کیا عرفان ہوگا کہ ہم اس کو نہیں جان سکتے عرفان ہے پورا یہ عرفان ہے کہ ہم عرفان مل گیا کہ ہم نہیں پرچان سکتے جاننے والے نے یہ کہا کہ اس کے حق کے مطابق نہیں جانتے اور اس کے ماننے والوں نے کہا ہم اس کو جان نہیں سکتے بس اتنی سی کہانی ہے ہاں علمتہ ہم آپ سے نسبت رکھتے ہیں نسبت ہے اور وہ اتنا نسبت رکھنے والا ہے کہ اس کے سامنے نزدیک اور دور کے فاصلے برابر ہیں وہاں کیا نزدیکی کیا دوری تو ستم ہو یا کرم ہو آپ اس کو راہ سمجھیں گے ستم ہو یا کرم ہو اگر کرنے والا معبوب ہو تو پھر یہ ایک عشاء ہے ستم کرم تو الگ ہوتا ہے جب کرنے والا تعلق میں نہ ہو اگر تعلق میں ہے تو اس کا ستم بھی کرم ہے صاف کہتے ہو کہتا کیجئے نہ تعلق ہم سے تذیدہ ستم ہی سہی سوازیاں کے تعلق کی بات ہے تعلق موجود ہو جائے تو پھر اس کا ہر فیل آپ کو معبوب کا ہر فیل معبوب ہے معبوب جو کہ اس کو محبت سے آپ دریافت کرو اور اپنے سجدوں سے دریافت کرو اور اپنے اعتقاض سے دریافت کرو طریقہوں سے بتایا ہے سیرو فیلرد ایک طریقہ یہ بھی ہے سیرو فیلرد فن ضرور قیفہ کانا آقبت المقذبین سیر کرو سیر کے لیے نہیں انٹرٹینمنٹ نہ یہ دیکھو کہ کتنے لوگ تھے یہاں پر آئے اور ویرانیاں چھوڑ کے چلے گئے کھندرات کی سیر کرو فن ضرور دیکھو قیفہ کانا آقبت المقذبین جوٹوں کے ساتھ کیا ہوا کیا واقعات ہوئے ان کے ساتھ ہم صحیح بتا رہے ہیں ان کے نام و نشان کی بات دیکھو یہ ہڈیاں اور یہ دھانچے اور یہ سارے ان کے کھندرات اس کو پٹانو کی یہ کیا ہوا اب زندہ ہو تم اس مرے ہوئے انسان کو پٹانو جس کی بغاوت اسے وہاں تک لائی ہے اور ادھر سے دیکھو سید روئیں تسلیم والی آج بھی ان کے جانے کے بعد بھی بادشاہ کا مزار لاور میں ہے جانگیر صاحب کا ایک مقبرہ ہے اور ایک دروے شادی پتن ہی کہاں سے تشریف لے آیا ہے غزدی سے داتا صاحب نام پر وہ صبح شام بدلے وہاں پر ابھی ہم دونوں کو نہیں دیکھے مزار میں کہ یہ جانگیر کا مزار ہے اندر جانگیر ہے کہ کیا پتہ اندر کیا ہے یہاں بھی بدلے ہم کہا ہے لیکن وہاں کی ایک life کی ایکٹیوٹی دیکھو نا a life full of life تو یہ ایک واقعات ایسی ہیں جن میں آپ کو مشاہدہ ملتا ہے تو ان مشاہدات کو نظر میں رکھو اور آپ نے اعتقاد کو اس حد تک کہ اس کائنات میں نے پہل ہی بتایا تھا جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ کائنات میں سب لوگوں کا مذہب ختم ہو گیا صرف ایک آدمی کا مذہب ہے ماننے والا صرف ایک ہے آپ وہ ہونے چاہیے کہ اگر کوئی آخری مسلمان رہ گیا ہے تو میں ہوں جب آپ کا یقین ایسے ہو گیا آپ کا خدا بالکل آپ کے ساتھ ہو گیا وہ خدا آپ کے دلوں کی دھڑکن کے ساتھ سے چلے گا وہ کہتا ہے پھر یہ مقام آئے گا کہ آپ کے اندر ہی موجود ہے آپ کی اشارہ کے قریب ہے لیکن انشانوں سے وہ دور ہے ماننے والے اشارہ کے قریب ہے اس لئے اس کا معاپنا یوں آسان ہے کہ آپ نے اندر ایک ہوتا اگر مل گیا صرف ایک ہوتا مل گیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ماننے والوں کے ساتھ اور ماننے والوں کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کافر ہیں یہ مومن ہیں دیکھو نہیں مانتے ہیں پھر نہیں مانتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ نے بنائے ہیں ہم کیا کریں پھر آپ کو طاقت دے گا ان کو اس لئے کنمنس کرو ان گریبی دعا کو کنمنس کرو انہیں مائل کرو چلو مائل کرو ایک ایسا واقع ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ایک شیر ہے اس کا اس ہی اس کا شیر ہے کہ احساس ہو رہا ہے شیر متلک تو نہیں ہے اس واقع سے چونکہ شیر یاگے یاد تیسے سنا دو احساس ہو رہا ہے جفائِ حبیب کا شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم متلک ہے پھر شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم اس کا ثبوت تو بھی تھے اور تم اس کا ثبوت مان رہے ہو یعنی کہ اگر کوئی حامن یہ پوچھے یا کوئی بکان کا مالک یہ پوچھے اس کا کون مالک ہے تو پھر خود ہی پوچھ رہا ہے اللہ نے ثبوت دیا آپ میں ہونے کا تو ماننے والا کمال ہے آج ماننے والا ثبوت لینے چلے ہم نے مانا اس کو دیکھ کے نہیں ہم نے مانا ان سے سن کر وہ جو سچے ہیں جہاں صداقتیں ہوتی ہیں انہوں نے کہا اللہ ہے ہم نے کہا اللہ ہے انہوں نے کہا اللہ ایسا ہے ہم نے کہا ایسا ہے انہوں نے کہا ہم گئے ہم نے کہا آپ گئے یہ واقعہ ہوا مردے کے بعد زندگی ہوگی اب اس آدمی کی بات پر کسی قسم کا ذرا برابر شک ہو ایمان سپایا بلکہ زندگی سپایا کیونکہ انہوں نے فرمایا لازہ تصدیقی کا بات ہے آپ نے فرمایا جو کول ان کا نہ ہو وہ تاکی کر لو کوئی ایسی چیز نہیں ہے تاکیق آپ نے ہونے کا کرو جس وقت آپ نے اپنی آنکھ سے اپنی بینائی دیکھ لی اس دن واقعہ آپ کو سمجھا جائے گا یا آینے کے بغیر آپ نے آپ کو دیکھ لیا یہ کیکتیں ہیں اور آینے سے بات جائے جائے کہ جب آپ آجی سے زندگی تو آپ اللہ سے بیٹھتے رہتے ہو اگر تُو ہے تب پیچھتا دیکھ ہمیں اور دوری کام ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سمجھ لے ہو جیسے ایک آینے کا آکس ہے آپ سامنے ہو تو وہ سامنے ہے آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہو جاتا ہے آپ آگے سے ہٹ جاؤ بس جیسے آپ کا انداز ہے وہ ہی اس کا انداز ہے تو مگر آپ مکر میں ہو تو خیر الماکرین ہے چھوڑ سے لگے چلو اوہ اس کا نام ہی ہے تدبیر شکن تدبیریں تو وہ کام ہی نام نہیں تھا کیونکہ وہ آپ ہی تدبیریں آلہ کرنے والا ہے بڑے بڑے افزتون ہے کتنا بڑا اللہ اللہ کے طرح میں ایسا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ سرکار کے مخالف آپ کے تعاقب میں جا رہے ہیں اور اللہ نے کہا دیکھو سب سے کمزور شاہ ہے دنیا میں مکڑی اس کے جالے سے ہم نے تدبیر بنا لی مکڑی کے جالے سے کمزور شاہ سے کمی دلیل بنا دی یہ اللہ ہی آپ اس سے بس اتنی بار کرو کہ آپ کے ساتھ اچھے چیز دلیلیں بنایا ماننے کا لطف لو آپ جاننے کا فکر چھوڑو دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو کافر کہاں جائے گا سب محف ہو جائیں گے ہوں گے تو نہیں ہوں گے اپنی توڑنے بار اپنی توڑنے بار آپ کسی عقیدے کو انہارٹ کر چکے ہو اس کو چھوڑنا بھی بیماری ہے اور اگر اس کو ذرا بھی چھوڑا ہے آپ پریشان ہو جاؤ گے صدیوں کی محنت ہے پیچھے اس کے ماں باپ واقعات کی اس لئے آپ ماننا اور اپنے ایمان میں قوت پڑھیں آپ کے اندر سے بات نکلے گی انشاءاللہ صحیح سے نکلے گی اچانک اچانک آپ کی تنہائی میں جب آپ ہی ہوں اچانک آپ کو کوئی آواز آجائے جبکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں آپ کو کبھی اتفاق سے تو ایک واقعہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں سمجھنے کی واقعات کیسے انسان تو اپنے ساتھ کسی اور اپنے ہونے کا احساس ہو جائے تو یہ واقعات سمجھ جائے جن لوگوں نے سمجھا اور اگر آپ ماننے والے ہوں تو بعض وقت جس آدمی کی بات سن کر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کی ہر بات ماننی ہے کیونکہ اس نے کہا ہے وہ بات اس ہی کیا دی چاہے وہ کہنے والا ماں ہو کہ اب جب حکم ماننا ہی ہے تو یہ ایسے ہے جیسے اس کا حکم ہے آپ آتے ہیں کیونکہ ماننا ہے تو اپنے یقین کو کبھی بنانا ہے اور اس کے بعد دوبارہ چانس نہیں ملنا کیونکہ اب آپ کے پاس جانے ماضی کے نوازرات مفت کے ہیں مشڑہ سرطہ سارے جلال آرہے ہیں ماضی آپ سارے انہرنٹ کر گئے ہو سارے اس کے فواہد مفت کے ہیں مسلمان کہلانے کا شکریہ مفت کا ہے اب اس کو شخص سے جائے نہ کریں کیونکہ شخص جو ہے نا وہ اس سے بھی محروم کرتا ہے اور آپ کے اپنی بنیوں سے بھی محروم کرتا ہے ایمان ہے کیا شک کی نفی اور ایمان ہے کیا اپنے علاوہ کسی ذات پر اعتماد انتا بہت اتنی سی بات ہے کوئی ایک ایسا آدمی تلاش کرنا ضرور چاہیے جس سے ویریفائی کرا لیا جائے ویریفائی سمجھنے جس کو اکبال نے ایک شیر میں کہا پوچھ اس سے جو منظور ہے فطرت کی گواہی تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوگا رائی یہ اس سے کون ہوتا ہے اس کو تلاش کرتا ہے جو یہ کہہ دے کہ تم ٹھیک جا رہے ہو بہت پھر آپ کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ علاوہ جائے گا حالی ہے فطرت کے برابری دن دیکھو فاتر کو پچھانا آہ جی آگے کوئی بات آپ ہونے اور ہونے کی بات ہو رہے کی تکڑا جائے جو بات سمجھ جائے بہت نہیں جو دی سمجھ جائے بیماری کا بیماری کا مقام آتا ہے اس میں عیادت جو ہے بدری بیماری کی عیادت ہے اور ذینی بیماری یا شک کی عیادت بھی مسلمان پر فرض ہے یا اس عیادت کو تھوڑا سا کیا مطلب ہے عیادت کرتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے بیمار کی عیاد کرو عیادت کا جامت کتنی خالی یہ کوئی رسمی چیز ہے یا اس میں اس کو کچھ مشورہ ہے یا ایک ذینی بیماری ہوتی ہے بدری بیماری ہوتی ہے ایک شک کی بیماری جیسے آپ نے یقین اور شک پر بات کی بیماری وہ چیز ہے جس کا بیمار اور عیادت کرنے والے دونوں کو اطلاع ہو دونوں کو پتا ہے بیماری شک کی یا اندر کی باتت کی بیماری جیسے یہ آپ کہو گے جا گے تجھے بیماری ہے میں پوچھنے آیا ہوں یہ ظلم ہے یہ عیادت نہیں ہے یہ ظلم ہے یہ تبلیغ نہیں ہے یہ بغاوت ہے تبلیغ کی دفعی یہاں سے ہوئی ہے مسلمان تبلیغ یہاں سے توڑی ہے کہ میں آیا ہوں یہ محسوس کرتے کے لیے کہ تیرے باتن میں یہ ہے تیرے باتن میں پتا ہی کیا ہے تو کیا نہیں ہے تیرے باتن میں یہ کہا رہا ہوں مسلمانوں خدا کے لیے تبلیغ نہ کرو تبلیغ کو یادت کرتے ہیں خدا کے بندے تبلیغ ہوتی ہے نعماننے والوں کے پاس بادر پار جا کے کرو جس کو جو کہتے ہیں مسلمان کم دور ہے اس سے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں مسلمانوں کو اور مسلمان تم نے کیا بنانا ہے اور دو شخص تمہاری عصد نہیں کرتا اس کو پھر دین پیش کر دیتے ہو قرآن اس کے ذر پر دے مار دے ہو تجھے تو وہ ماندہ نہیں ہے اس لئے وہ تمہارا عقیدہ جو ہے نا وہ نہیں قبول کرے گا اگر ایادت کرنی ہے جس کو آپ ایادت کر رہے ہیں تو تعلق کے بغیر تبلیغ نہ کرنا تم مجھے ایک راستہ لینا چاہتے ہو اچھا سمجھ گیا ہے بیشن میں بیٹھنا چاہتے ہو وہاں آپ ساتھ لے جانا چاہتے ہو اپنی دولت میں پہلے ساتھ برابر کر لو مجھے کہتا ہے دولت نہیں دے سکتا ہے جنت لے لو گولیا کہ تمہیں جنت کے شکین نہیں آنا تم نے کہا میں نے سنی بات ہے میرے پیٹے میں درد ہے تو سن لی تھی تیرے کام آگئی تھی انگے ستا میرا جانا اپنا فرد برا ہوگیا اللہ نے یہ فرمایا ہے سبق پڑا کہ اللہ نے یہ فرمایا قال اللہ تعالیٰ فلخلام المجید سن لیا آپ نے سن لیا اگر تمہیں سن لیا اگر تمہیں سن لیا اگر سن نو تو سن آ دیا عمل نے میں نے کیا تا تم نے کرنا اب یہ بات ہے جب مسلمان میں تبلیغ یہاں تک آگئی ہے یہ ایک بڑی دکت والی بات طریکت جائے اکرنہ مقام میں ٹوٹی ہے کسور نہیں ہے کسی کا اور یہ جو مقام ہے تبلیغ کا یہ مسلم پر پہنچ کے ٹوٹھا ہے کہ قرآن پاک وہ جو کہتا اللہ اللہ انزلنا عاد القرآن اللہ جب اللہ رہ دور اور اثر اتنا ہے اس کا اور آج جو کلام سنانے والا ہے مسلمانوں میں اثر نہیں ہے اللہ کا سچا کلام یعنی کہ جوٹا آدمی اگر سچا کلام بھی سنا ہے تو اثر نہیں ہوگا بندہ جوٹا ہے بہت سچی ہے بہت سچی ہے اس لئے سامین اکرام آپ کو کبھی ایسی تبلیغ ملے آپ کہو کہ جو آپ نے کہا ہم نے دل سے مانا بس تم چلے جاؤ that's all نہ اس سے بیعت نہیں کرنی کیونکہ وہ ایسے پر غلا کے اس مقام تک لے آئے گا جب تو اس کے تبلیغ کے خلاف کچھ کہے بیٹھو گے آپ کو بات سمجھیں نا یہاں آکے وہ یہ کرتا ہے بندہ بیمار ہے اسے کچھ کہتا ہے وہ نہیں مانتا اسے آگے وہ کرسنا دو اللہ تعالی نے یہ فرمایا بیمار کو اگر انکار کر گیا تمہاری ہوگا بیمار آدمی کو نماز کرنا نہ کر گیا تمہاری سے مجھا رہی ہوگا بیمار کو پہلے دوائی کا کہو دوائی لا دو اس کو اب باقی اس میں کلمہ بات بھی سن لینا تو یہ جو ہے تبلیغ ایک خوفناک انداز کے ساتھ اس میں ہی بات ہے مسجد جاتے ہیں اب جو مسجد نہیں گیا اس کے لئے بات نہیں ہو رہی خیر سے تو یہ کس کو بات سنا رہے ہو یعنی کہ ایک مالوی عید کے دن خطبے سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ آج کس مجھ سے آگئے ہو ترابی بھی تم لوگ نہیں ہے کچھ لوگ جہنا اسنی بات بھی کہیں تو مدہ یہ ہے کہ یہ ایک واقعات ہوتے رہے ہیں تبلیغ کسی کرنی ہے نہ ماننے والوں کو چھائی لاکھ مسجدیں ہیں پاکستان میں چھائی لاکھ امام ہیں قوم کا یہ حال ہے اب آپ اماموں کو حضر کرو کہ تم نے کہا تبلیغ کی ہے کہ اثر کی ہے قوم کا اگر حکومت حکومت کے ساتھ ہمارے کیا تعلق ہے اگر حکومت یہ کہہ گرشفت بڑھ گئی ہے اسطیفہ میں دوں گا اسطیفہ بھی ساتھ دو نا میرا مجھے پر اسطیفہ کون دے گا حکومت کہا رہی ہے کہ دیکھو پلیس کمزور ہے ڈاپکو زیادہ ہیں تو پر اسطیفہ کون دے گا اسطیفہ اب یہ آدمی کہتا دے گا اسطیفہ دے گا اسطیفہ دے گا یعنی کہ ایسا بیان کے بعد اسطیفہ ہے وہ کون دے گا تو یہ واقعات ہو رہے ہیں تبلیغ کرنے والوں کو اجازت ہے تبلیغ کرنے کی قوم کے حالت درست کرنے کے لئے قوم کی جو ظاہری جو ماتنی حالت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا ڈائیلاک مستدے کافی نہیں ہے اگر یہ مکشہ پہنچا آپ نے یہ مکشہ ملک کا اتحارات کا اتحارات کا اتحارات کا یہ تو بے بسی مفتاد پڑی ہے بے بسی تو آپ کی غفرت کا نام ہے آپ کی غفرت کا نام ہے بے بسی روٹی پہ پڑی ہے آپ چرا کے لے لیتے ہو آپ نے قوم کے ساتھ انتون نہیں ہوئے آپ جب تک انتون نہ ہو تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آسکتی کہ جب تک آپ کا ذاتی وجود قوم کے وجود کے ساتھ متحرک نہ ہو آپ کو سمجھ نہیں آسکتی بات اتحارات پڑی ہے یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سار لوگ غریب ہیں قوم میں آپ بانتے ہو خریب ہیں کئی لوگوں کو کھانا نہیں ملتا اب آپ کھانا نہیں ملتا آپ کھانا لیتے ہو کسی طریقے سے قوم بیمار ہو تو پھر اس کا علاج کرنے کے لیے اپنی ذاتی زندگی کو کسی طریقے سے اترک کر کے اس کا علاج کی جاتا ہے علاج جو ہے نا وہ پھر کیا جاتا ہے کرنے والے کرتے ہیں اور اللہ نے حکم جو فرمایا کہ اگر تم کچھ نہیں کرتے ہو تو تم ایک کم اکم نین ترک کر دے اور رات کو دعا کرو کم اکم اور کچھ نہیں کر سکتے لو جی آج سے ہم یہ خوشی ترک کرتے ہیں چلو کربوزہ کھانا چھوڑ دو ایک کھل کہ قوم کے قام میں میں نے اتنا کام کر سکتا ایک کام کی ہے کہ آج میں جھوٹ نہیں بولتا چلو اسان کام ہے جھوٹ نہ بولتا اب تم یہ کہتے ہو کہ قوم میں جھوٹ بولتے ہیں سارے جی اور پھر میں بھی جھوٹ بولتا ہوں یہ بڑا ڈبل جھوٹ کہ جو چیز ہے اور دوسروں میں برائی وہ برائی ہم میں بھی پائے جائیں میں کہے تو چار آدمی اگر درست ہو جائیں تو چار آدمی بچائے جانے کے قابل ہوں تو کشتی اعتباد ہی ہوتی جب ایک ہی اس قابل نہیں ہے کہ مچایا جائیں تو پھر کشتی ہے اللہ کے کام دیکھو نا ایک آدمی کے لئے واقع ہو جاتا ہے ایک آدمی کے لئے تفاہن آ جاتا ہے ایک آدمی کے لئے ایک قصہ ہو جاتا ہے ایک کے لئے موسم مدل جاتے ہیں ایک کی دعا سے صدیہ مدل جاتی ہیں کہ ہمارے ہاں سے ایک امام ہو جاتا ہے ہمارے ہاں سے ایک کا وراست ہو جاتی ہے اللہ جو ہے نا وہ ایک کی دعا سے چلتا ہے یہ راز ہے آپ دعا گو بن جاؤ اس قوم کے اللہ نے کہا ہوں لیا تو ایک ایسے قائد عزم سے لے لیا جس کا دین کے ساتھ اتنے ہی تعلق تھا جتنا بہت سار لوگوں کو ہوتا ہے اور مسلمانوں کو سرمائی کر کے آپ کیوں نہیں رکھتے کیونکہ اس لئے آپ کہتے ہیں کہ ہم ابھی چھوٹے آدمی ہیں چھوٹے آدمی اتنی بڑی بات کیسے سوچتا ہے قوم کا کیا ہوگا قوم جانے تو قوم کے کام جانے اگر آپ بڑے ہو تو انسان ہی کریں گے اس لئے قوموں کی ڈیسٹنی جو ہے نا غور کرنے والا آدمی جو ہے وہ بغیر مطابعی کی زندگی نہیں بس کرے گا قوم کے غم میں نید بڑی آتی ہے قوم کے دیکھ تو بڑی مسکیمت میں ہے اس وقت نید آ رہی کہ تو کھانے کی بھوک بچ رکھتی ہے بڑا غم بڑا قوم کا کار سیدھی ہے قوم کے غم میں دو کارے سیدھی اتنا غم نہ رکھو قوم کا قوم کو غم کرنا ہے تو قوم از قوم کوئی خوشی طرح کر دو چلو اتنی بات کرو جائز خوشی آپ دیکھنا پھر کیا ہو بار میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی حکومت کے واقعات ہیں آپ یہ جگہ پر غور سے دیکھا کرو چلو آپ ایک کام کرو آہندہ جو ہے جوٹے آدمی کے ساتھ دوستی نہ رکھو چاہے ضروری ہو تلک رکھو دوستی نہ رکھو اب اتنی بات جو ہے آپ کو سمجھا جائے گی کہ آپ کے دوست سارے سیفٹ ہو جائیں گے آگے پیچھو جائے گا پیٹرن آف لائٹ بدل جائے گا یا جس آدمی کی آقمت نہیں پسند آپ کو اس آدمی کا علم نہ اٹھاؤ خاتل نہ کرو جس کی آقمت پسند نہیں ہے اس کا علم نہیں لینا سارے رسل سے صلح آپ سے نجات پا جائیں گے آقمت تو پہ رکھیجے سے باہر ہوں گے علم آپ کے محفوظ ہو کے مطلب یہ کسی ایک طرف پہ اس خیال کو consistently a result دو اور سوچے سو راستے میں نہ سوچو اب بات کرنے کے لیے مت سوچو عمل کرنے کے لیے سوچو ایک وقت آتا ہے صرف خیال بھی عمل بن جاتا ہے اگر وہ وقت آ جائے آپ پر کبھی زندگی میں جب خیال ہی تمہارا عمل بن جائے اس وقت جہنا آپ نے آپ کو crowd سے لے دے کر لے حجوم سے لے دے کر لے اب تیرا خیال ہی تیرا عمل ہو گیا آپ نے آپ کو الگ رکھیں اور پھر وہ مقام ہے ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لاکے وہی بناتے سب سے الگ ہو جائے پھر مقام پر ہو جائے تو قوم اللہ تعالیٰ فضل کرے گا اس نے بنایا ٹھیک ہی ہے ٹھیک ہی ہو جائے گا قوم کو صرف ایک ہی آدمی چاہیے ہوتا ہے قوم ہماری بہت اچھی ہے اس کو کوئی ایک آج لیے ایسا قابل اتبار نہیں مل رہا لہذا آرام سے بیٹھے قابل اتبار انسان مل گیا تو قوم تو ایسی زبردست قوم ہے اس کے بجے ہوئے آتش دان میں بڑی آگئے یہ کا سینہ کبھی بے دور نہیں ہوا جب مانتے ہیں قوم تو آتے ہیں اب بھی تک پیروں کے آت بدلے میں چوم رہی ہیں کہ آتھوں میں جان نہیں ہیں قوم تو مانتے ہیں اتنا عقیدہ کہ کہا جائے ہیں تم تکریف کر رہے ہیں انگری میں اور یہ بدلے پر سن رہے ہیں رو رہے ہیں کہ انگری نہیں جانتے کہا بابا نے کچھ کیا ہے کیا بات ماننے والی قوم یہ ہے اس نے کہا گھر چھوڑ کے آجاؤ گھر چھوڑ کے آگے جی ماننے والی قوم ہے ماننے والی قوم ہے مزہگ تو کیا ہے لیڈروں نے ان کے ساتھ بڑا مشکل ہے چھوڑ کے آنا صدیوں کی آپ نے حسد نسل چھوڑ کے آگے بلکہ آپ نے حسد چھوڑ کے آگے اور یہاں کے پودت بارا لگا ہی نہیں آیا لہے بتانے والی بات دی کسی کو بتانے والی کیوں نہیں ہے دلی چھوڑی ہے جمہر چھوڑا جمہر شریف چھوڑا آپ کے شہر میں آیا مقیم تواری کراچیوں میں رہے دروزہ رہے تو اسی سنوالی بھی پردیتی سمجھ دے مازل کرو مازل یہ ہے کبھی تو قبول کرو میرا بسے دیں کہ آپ اس کے لئے یہ کوئی چارہ کون ہی نا کہ وہ قبول نہیں بھی بات اب اس سے پہلے کہ کوئی یہ واپسیدہ تفاہ آیا ہے اسلاح ہے اسلاح ہو جائے گی یہ میں آپ کو ادھر 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 اسلاح ہو جائے گی اسلاح نہیں ہو جائے گی کہ اسلاح بہت جلدی ہے یا تو کچھ بندہ ٹھیک کرے گا اس کو ہم کو اچانک یا پھر ایک معمولی سا حادثہ ٹھیک کر دیتا ہے ادھر سے بھام گزر جائے بھام جانتے ہیں زلطلہ ہاں گزر جائے نہ کلمہ سارے پڑے نہ جائے کوئی چھوڑا سا آتھ ایک آواز آجائے نہ چیخ کی چھنگاڑ کی تھاغ کی سب کریب ہو جائے جس طرح بچہ رو رہا ہے چھوٹی سی بات میں چھٹکی کاٹیے رو رہا ہے رونا بند نہیں کرتا ہے چپیڑ لگا زور کی چھوکار جائے ایک لئب سی کوئی جاندین علامتوں میں نہیں جانتے ہیں میں علامتوں میں جانت کر رہا ہوں میں کسی بات کی کہ علامتیں موجود ہیں کہ ایسا ایک اکڑکا ہو سکتا ہے جن بھائی زندگی میں ہوگا یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ کوئی ریمورٹ کوئچر کی بات ہے ایسا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کو یہ پیغام دے ہو آپ لوگ کہ عذاب سے پہلے درست ہو جائے آج ہم آپ کو متعلق بے کہ فیزیکلی اور ایک وارنر کیسی بات کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی ابتلاہ آئے آپ اپنے دین میں آج متعلق بے مسلمانوں نے اسلام کو چلنج کیا ہے آج کی مسلمانوں ابتلاہ ہو چکے ہیں اب بھلا آ چکی ہے عراق ایران دونوں مسلمان مرمان اور دونوں آپس میں بلایا جان ایک دوسرے کے لئے ایسی لائف نہیں ہے ایک سچا ہوگا ایک جھوٹا ہوگا یہ دونوں سچے ہوں گے ہم اسے کو حق نہیں ہے یہ دونوں جھوٹے ہوں گے صلاح جہاں کہ یہ ہے کہ ایسی لائف نہیں ہے وہاں کی رہنے والا ہم کی لئے موسلمانا کلئی موسلمانا کیلئے ہندوستان کا لیا لائف مسلمانا ہے بہت ہی موسلمانے لائف بعض ایسیلات ہیں بچارے کے معاشی اور مشہر سب تانگ ہے ادھر آپ لبناش بان دیکھو باقی لوگ دیکھو اور آپ عرب کے جو لوگ میربان ہیں وہ اس مقام کو جس مقام سے ہم عرب شریف کہتے ہیں ان کے لیے وہ شریف ہی نہیں ہے بات نکل چکے ہیں اپنے ہاتھ سے اور ساربانوں کے پاس سکائسکرپر آگئے ہیں حضرت پاک نے فرمایا تھا کہ اونٹوں کے نکل ڈالنے والوں کے پاس جب بہت اونچی عمارتیں آ جانگی تو شاید یہ لوگ آگے پیچھے ہو جائے ہیں عقیدے میں شرک نہیں کریں گے لیکن عقیدہ مہت زلزل ہو جائے گا شرک تو کہہ نہیں سکتے ہم لوگ شرک مشکل ہے نا شرک ملانا پر تہنے بہت سکتا ہم نہیں منا سکتے ہیں اتنی اکار سے کابل ہیں اس لیے شرک نہیں کرتے ہیں اب وہ وقت آگئی ہر طرف کا مسلمان ابتلاہ میں ہے یہ افغانستان آپ کی گھر کے پاس وہاں کا مسلمان بار کیمپ میں بیٹھا ہے جو وہاں ہے وہ بھی عذاب میں ہے آپ واحد قوم ہو جو ابھی تک کسی عذاب یا ابتلاہ میں نہیں ہے یہاں تو سب سے سخت چاپک لگے گی تو یہاں ممکن ہے نجات ہو جائے ایک لادوی تو ہوتا ہے نا نجات اب ہو جائے کہ آپ اپنے عقیدے کو یقین کے ساتھ ماننا ہو جائے اگر کوئی آدمی مل گیا تو نجات ہوگی ورنہ این ممکن ہے سب سے زیادہ دیر سے آنے والی باری ہو اب آپ واحد لوگ رہ گئے جو خموش بیٹھا ہوئے انسان آپ کو کہ بہت کچھ ہو گیا کراچی میں ہو گیا یہ ہو گیا نہیں وہ نہیں ہو گیا اس لیے یہ ہی تک ہی ہو جائے تو بہت بہتر ہے آپ نے آپ سے جھوٹ نکالو ایمان کے جھوٹ شک ہے اس کو نکالو تسلیم سے تذبذب نکالو تم آپ نے آپ کو آپ نے آپ دے دو حوالے کر دو آپ نے آپ کے بس آپ پھر چل پڑو گے شاہد ملی مکنود ہے بچ سکتا ہے باکہ اب یہ یعیک مذریباد نہیں ہے آپ لوگ بنا ہو آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ ہونے سے پہلے اپنی اصلاح کر دوں ببشی رون کے اعزاب نالی اس کا مطلب ہے کہ بشارت ہو جائے ببشی رون کا وہ واقع ہے ببشی رون کے اعزاب نالی بتاتا ہوں وہ اور واقع ہے یہ بھی ایک واقع ہے آپ کی خمجھ گئے آپ کو اور واقع ہے اعزاب اس وقت ہوتا ہے کہ انہا انظرناکم اعزابن قریب ہی ہم آپ کو ڈرہا رہے ہیں اعزاب قریب سے اعزابن قریب ہی یومہ ینظر المرو جب انسان دیکھے گا ما قدمہ چداو جو اس کے آتھوں نے عمل کیا آپ نے کیے ہوئے اعمال کو آپ نے سامنے دیکھنے کا وقت آ جائے سمجھو اعزابن یعنی کہ ہر آدمی آپ نے آپ کو اس نے preference دیا ہے ملک پر آپ نے آپ کو preference دیا ہے قوم پر ایک واقع ہے نا اس لیے یہ اعزاب ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ کوئی عزاب ہو ہم آپ کہتے ہیں آپ تو ذاتی تو پیشو جہاں بیٹھے ہو تعمت کر لی جائے اللہ ہمیں نا ان کے ساتھ شامل کر رہا ہم تو جب مانتے ہیں وہ اچھی طرح سے پہلے کوئی کمی میں چیتی ہے ہم زورتے مانتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے اور وہ رب ہے ہمارا جس نے کافروں کو بھی پیدا کیا محمدوں کو بھی پیدا کیا ہمارا رب ہے ان کا خالق ہوگا ہمارا وہ معبود ہے خالق ان کا بھی ہے اس کے اللہ کے اور میشوں میں بڑے ہیں چونٹو کو ریل دیتا ہے ہمارا معبود ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں ہمارا مسجود ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں ہم آپ سے طرح میں وفا کریں گے باقی کافروں کے ساتھ جو ڈیلنگ کرے ہیں اس کے مالک جو اسمانوں کی عردوان بولتا ہے ان کے ساتھ عردوان بولتا ہے بول سکتا ہے اس مالک ہوگا کرنے والا ہے اس نے کہا یہ میلا ہے یہ میلا دیکھنے کے لئے اگر آپ نے نکلنا ہے تو پھر اس میں ما خلق تا حضاء باطل یہ کوئی باطل نہیں ہے یہ بھی اسلام نے بتایا پھر آپ ماننے والے ہوگے تو پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں سیکلر کب دیکھتے ہیں انجاہ کریں سیکلر جواب ماننے والا پھر بات سمجھے گی مرنہ دکھو فر میں آپ شامل ہو گیا اگیدہ بن گیا اگیدہ کافر بننے سے بہتر ہے اگیدہ اسلام ہونا چاہیے آپ میری بات سمجھیں گے اس لئے سیکلر لائف جو ہے یہ کافرنہ لائف سیکلر لائف کو انجاہ کرنا یعنی لا مذہب دنیا کو انجاہ کرنے کے لئے آپ کا ایمان کبھی ہونا نہیں پھر شاہ کو برامن کو دیکھ پھر آپ ادھر دیکھو ادھر دیکھو یہ کیا ہے یہ سارا واقعہ کیا ہے ما خلق تہاہاں بات اللہ رب بنا ما خلق تہاہاں سبحان اللہ کیا چیز ہے سیکلر یہ سیکلر لفظ ہے اس میں وہ منبیت ہے جو لا مذہب کی ہے نہ اس میں دلیا چسل شاہست میں آگئے لفظ لفظ شاہست میں آگئے لالت آگئے میرا بدل ہے کہ ہم اس کو اور کہتے ہیں لا مذہب آلے کہتے ہیں نہیں اس کو اور کہہ رہے ہیں وہ بہتر لفظ ہے سیکلر تو چیز کہ تمام لوگوں کو اپنے مذہب کو تابع بینی پر اصدر کرنے کی اجازت تمام لوگوں کو مذہب یا لا مذہب اس کو کرنے کی اجازت اپنے جگہ پر یہ حکومت کا ہے اسیاست کا لفظ ہے یہ نظام کا لفظ ہے سیکلر ایک نظام ہے نظام حکومت ہے جس میں مذہب جو ہے وہ حکومت کے طور پر ضروری نہ ہو یعنی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن یہ مارڈن دیوٹر ہے سیکلر جب پہلا آدمی رہا تھا سیکلر ورڈ میں وہ مارڈن دیوٹر تھا جس نے کرسٹین انڈی کو تباہ کیا تھا کرسٹین انڈی یہ تھے تھا کرسٹین انڈی پہلے کہا تھا چرچ اور کراؤن یہ اکٹھے تھے چرچ اور کراؤن وہ ہی تھے دیوائنڈ وہیں کنگ گئے اکٹھے تھے اس نے اکٹھے تھے کہ چرچ اس کو کراؤن سے الگ کیا جائے پردہ پاپا روم کی جانسے گھومتے منتی تھی انہیں کہا الگ کر دو کہ ریلیجن is a private affair اس کو سیکلر شروع کرنے اور جو اسائیت کا حال ہوا اسلام سیکلر نہیں سکتا اتھیزم اور سیکلر اتھیزم جو ہے کہ ای بلیو ای بلیو ای بلیو ای بلیو بلیو ای بلیو ای بلیو ای بلیو ای بلیو ارے دوں اس کے لے تریزم سے بلیو مجھار بلیو بلیو اور سیکلر آیا ای بلیو اسلام میرے بلیو لا środ جب دین آپ کے پاس ہو مسلمان کے لئے کسی سب کو در کو انجای کرنے کا سوال نہیں پیدا وہ تو آپ نے ان کو اپنی پروٹکشن دینی ہے جو آپ کو کسی کو نہیں مانتے ہیں نہ مانیں اس کے ساتھ مدلے پر ابلاغ کرو جہاد کرو واقعات کرو آپ کے اندر کا پناہ لے رہے ہیں اقلیت کے طور پر سمی جو آپ کی ستیٹ کو مانتے رہے ہیں ان کے لئے تو پر اجازت ہے اس ستیٹ کی بات ہے اس ستیٹ جو اس کو کتنا مقام دیتی ہے ستیٹ ہاں موسلم ستیٹ کا مسلم ستیٹ کیا ساتھ نہیں موسلم ان کچھ نہیں مانتے ان انسیس میں مسلمانوں کی پناہ رہے گا ستیٹ کیا ساتھ ہے مسلمانوں کی پناہ میں دے گا وہ مسلمانوں سے بلاہ لے 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 گا زمین کی جو ایک احیفیت بہت پرائے ہے کہ زمین کو اُاجازت تھی جو مزم اختیار کرے لیکن مسلمانوں کی پرمیشی کو تخلیم کریں تو ان کے ساتھ تو مسلم سٹیٹ کا جو اس کا حصہ ہوتا ہے جذیہ شدیہ ہوتا ہے نا زارا واقعہ جی جی ایک واقعہ ہوتا ہے نا جی جی ہم پہلے جذیہ رہے تھے ہم آپ خیلپ دے رہے ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں یہ رات اور طرح کے لوگ پر کر رہے ہیں ملکہ یہ کہ جو لاب مزے پر اس کو چل لیں تو سٹیٹ کا کام سٹیٹ کا کام آپ کے حتہ کرتے ہو میں نے انڈیا میں جا کر محسوس کیا کہ جو ایک مسلمان ہے وہ ہندو سے زیادہ سٹیٹ کا مرمائیا ہے یعنی اگر انڈیا کے پرمیش تو مسلمان ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ آزانہ نہ مواشرہ ہوگا آپ کی حصہ نہیں نہیں مسلمان اس کی ضرورت ہے انڈیا کی سیاسی ضرورت ہے مسلمان کو رکھنا سیاسی ضرورت ہے کہ شیخ فلان آگیا سید فلانا آگیا وہاں تا سید نیر ہو جاتا تھا نا عرب میں یہ عرب سے ایڑ کی بات ہے علمی ہڑ کانی ہے جیسے یہ نیرو تشریف لیا ہے وہاں ان کا رکھنا اور ہے ہندو کے ساتھ بات اور ہے آپ کو یہ کہیں ایسا ہے کہ ہندو کی بات بات سمجھتے ہوئے ہندو کو ہندو ہی سمجھنا ہمیشہ اے جان رکھنا انود اور شہود آپ کی آدمیں کبھی نہیں ہوں گے یہ دو سے بچنا ضروری ہے اتیاد کرنا اس بات کی یہ بچائے گا آپ کو آپ کا اسلام ورنہ وہ واقعات میں آپ کے اندر شامل ہونے کی بڑی اول کے اندر گنجائش ہے اس سے بچنا ہے آپ نے ایمان میں کبھی ہو جاؤ آپ کا قدقت ہے وہ لوگ کس مدل کی ہو چلتے جائے کہتے ہوتا جائے آپ مانتے ہو اسلام کو آپ چل پڑو اسلام میں کبھی آپ کو مسلمان ہونے کی تیشتہ بہت جاتا رکھنا مسلمان ہونے کی تیفیت میں کبھی آپ کو یہ ضرورت پڑ جائے کہ اس کو بھی خوش کرو اور اس کو بھی خوش کرو ہندو کو بھی خوش رکھنا ہے مسلمان کو بھی خوش رکھنا ہے تو سوائے منافقت کے اور یہ کچھ نہیں ہے مسلمان ہونے کے بعد ہر ایک کو عقیدے کو خوش رکھنے کی تمندہ سوائے منافقت کے اور کچھ نہیں ہے سچ بولنا چھوڑ جاؤ گے تو پھر یہ تم سب جو راضی رکھ سکو اس لئے مسلمان جائے مسلمان ہو پس یہ آپ کا کام ہے وہ بڑے مسلمان تھے یہ بولکرہ مزاد بغیرہ بڑے بڑے نماز پڑھتے تھے بہت اچھے تھے تو آج پاکستان نہیں وہاں جائے تو وہ کہتے ہیں اب ہندوستان میں مسلمان بیٹھے ہیں درویش بیٹھے ہیں بڑے بڑے لوگ بٹھے ہیں کوئی واقعہ کھولے گا اس لئے ہمیں نہ موجود سے ہم نہ اس میں ہم کوئی دکھت ہو رہی ہے دعا کر دیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ کرے محفوظ اس وقت کرے گا جب مسلمانوں کا نام اسلام ہوگا ابھی تو اسلام اور مسلمانوں میں جدائی ہے تھوڑی سی اللہ اسلام کو محفوظ رکھنا ہے اسلام قابو کر لے تو تم بھی محفوظ ہو جائے اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھنا ہے قرآن آپ نے سیندھی محفوظ ہو گئے ایک محفوظ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام سے نہیں بچانا بلکہ اسلام نے مسلمانوں کو بچانا ہے ہاں ہوئی تھا اسلام نے بچانا ہے اسلام آپ کو اب بچ جاؤ گئے اللہ نے اسلام سے رکھنا ہے اسلام کو اس میں اس لئے یہ دعا نہیں چاہیئے دعا بہت آسان ہے آپ کے لئے کہ انشاء اللہ ہمیں ہمارے اپنے عقیدے پر چلنے کی توفیق تعالیٰ بہت آسان سے دعا ہے کوئی شک ہمارے اندر پیدا ہو گئے تو اسے تُو دور فرما آمین کہ ہمیں ہمارے ذین کے حوالے نہ کر ہمیں ہمارے دل کے حوالے کر اور دل ہمارا اپنے حوالے کر اور پھر ہماری بچت کی راہ ہے یا اللہ تعالیٰ سے جو مانگنے پارے دعا ہے کہ یا رب العالمین ایک بار آپ نے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد عطا فرمائے اور پھر کسی طرف تو یہ خطرہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے کرکنس بر کرتے ہیں اور کوئی بات یا سب اینی من کسی کی خیال میں جب تک تجھے تکسین دیں ہاں جی آپ کی بلو ہاں ہاں یہ کہا کہ آج کل جیسے آپ نے کہا کہ اسلام کا ڈاون پکڑنے چاہیے تو اسلام میں جانے کیلئے کچھ راستے آج کل جنہیں وہ مکلت ہیں یہ آپ سمجھیں کہ کوئی سکتہ برسی ہے اس میں کون سمجھ آج ہم مغرر کریں گے وہ آجا اور صحیح ہو دیکھو اسے کہتے ہیں شام کو گھرا جائے گھرا آپ نے شام کو وہاں میلے لگا تھے سارے وہاں بٹھے تھے جو وہاں بٹھے وہ ان کو چھوڑ دے چیز ہے گھرا ہم نے تو یہ کہا کہ آپ اکیدے پر کائم رہو باگیوں کو گمراہی نہ دیکھ اب یہ دل آپ اگوائی دیتا ہے کہ کیا اس چیز ہے یہ پردگر کے انتشار نہ دیکھ یہ سب پردائیں یہ ایسی چیز ہے کہ آپ راستہ بھول جاؤ گے گھر کا انتشار کو نہ دیکھو آپ ایک بار کبھی چل پڑا صحیح راتے پر آپ دیکھو کہ وہاں میلا ہی ہے صحیح راتے پر جلنے والا مچھد میں جا کے دیکھنے شروع کرو گے مچھدیں بھری ہوئی ہیں اگر آپ سنما دیکھو گے تو وہ بھی بھرہ ہوئی ملیں گے آپ شائر بھرہ ہوئی ملتے ہیں آپ کو کہ شائر میں وہ آبادی آبادی ہے کوئی شخص اگر دس سال کے بعد اس شائر میں آپ نے جایا دس سال پرانہ چیرہ کوئی ملتے نہیں مر کے سارے شائر بھرا ہوا ہے بندہ کو نہیں رہ گئے ساٹھ سال میں لاہور کی ساری آبادی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے لکھوں کے لکھوں انسان مر جاتے ہیں اور شائر پھر بھرا ہوا ہے ہم سمجھے رہنے سے ہوتی ہے اسی طرح ہے خواہ کر رہنے کا ہے آشنا ایک نہیں رہ گیا آپ ساتھ اس لئے آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ والدین کے ساتھ سے دیکھو کدھر چلے گئے آپ کیا ہوتا جا رہا ہے آپ کے ساتھ انتشار کو نہ دیکھو صرف آپ نے آپ کو دیکھو آپ کو پھر سمجھا گی یہ بات کیا ہے انتشار بھرے ہوئے ایک راہت ہوتا ہے بھولانے کے لئے انسان کو وہ بھول جاتے بھی جارہا ہے وہ چکے سے ایک فائن مارنگ کلا جاتا ہے اس لئے اس بات کو زیادہ رکھنا کہ اپنے آپ کو اس کے آپ کے جواب دے پاؤ گے تو پھر تمہیں صحیح راستہ مل جائے گا صحیح راستہ تمہارے اپنے راستہ ہوتا ہے پر دین وہ جو تمہارے پاس ہے اس لئے سے بات زیادہ رکھو اپنے دین پر یہ یقین رکھ لو تم دیکھو گے کہ پھر آگے جب اس سے آگے نکلو گے پھر تمہیں پرسل جائے گا کہ شاید فرق سکتا کرنا اب آتے ہیں باقی انتشار کو نہیں ہے پھر کہ شرک ٹھیک ہے جو کچھ ہے پھر کہ سارے کی سارے بھی جاتے ہیں ہر گلی جائے اگر انسان طلب کرتا ہو نا عاشق ہو کہتے ہیں یہ راز کی بات ہے اگر محبت کرنے والا ہو تو کہتے ہیں شہر کی ہر گلی محبوب کے کر جاتی ہے اگر محبت ہو نا ہر گلی اس ہی گلی میں جائے اگر محبت ہو تو محبت کرو ہر راستہ ادھر جائے اس لئے اگر آپ کسی ایک جگہ یقین کی ساتھ چل پڑھا بس اللہ قدم ہے اب دعا کرو اللہ تعالی اسلامت رکھیں آپ لوگوں آمالی ذاتی صحت کی طوام مشکلات اللہ تعالیٰ حال فرمائے آمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خیر کی امیم برحمت برحمت